سیال کوٹ میں معروف ٹک ٹاک گنی ٹائگر کے والد کے قتل کا معاملہ پولس نے گیارہ نامزد اور چھے ناملوم افراد کے خلاف مقدمہ درش کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے گزرشتہ روز پسرور میں بچوں کی لڑائی کے بعد فائرنگ سے گنی ٹائگر کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا چار افراد زخمی بھی ہوئے تھے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں میاں محمد اشفاق سے جی محمد اشفاق ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پسرور میں پیش آیا تھا جہاں پر انتہائی واروز ٹک ٹاکر گنی ٹائگر کے والد کو محض بچوں کی لڑائی کے بعد قتل کر دیا گیا بچوں کی لڑائی میں دوسری لڑائی کے بعد جو جنبوں سے ایک بچہ تھا وہ اپنے ساتھ کچھتے طلبہ ترمیم کے نوجوانوں کو تاب لائیا اور اس کے نسیجے میں گنی ٹائگر کے والد اور فائر کو گولیاں لگی ہیں ساتھ ان سے دوستوں کو گولیاں لگیں تو یوں ایک شخص میں جاندہ تو حضر جسے چار افراد پانچ پر آسکر میں گزنی ہوئے تو پولیس میں مقدمہ درش کر لیا تھا ہم مجدوان ابھی تک جرفتار نہیں ہوئے اور مقدمہ درش کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے گزرشتہ روز پسرور میں بچوں کی لڑائی کے بعد فائرنگ سے گنی ٹائگر کے والد کو قتل کر دیا گیا تھا چار افراد زخمی بھی ہوئے تھے مزید افصالات جان لیتے ہیں میاں محمد اشفاق سے کہ جی وہ ہمارے اشفاق ہمیں اپ ڈیٹ کی جئے تھا یہ انتہائی افسوسناک باقیہ پسرور میں پیش آئی تھا جہاں پر انتہائی واروز ٹکٹر گنی ٹائگر کے والد کو محض بچوں کی لڑائی کے بعد چطر کر دیا گیا بچوں کی لڑائی کے بعد جو جنی میں سے ایک بچہ تھا وہ اپنے ساتھ کچھت طلبہ تنگیر کے نوجوانوں پر قابل آیا اور اس کے نسیجے میں گنی ٹائگر کے والد اور پھائی کو گولیاں لگیں محاصل سے دو لوگوں کو گوری رہی بھیوں ایک شخص میں جانا تو اترک سے چار افراد پانچ پر آسکار کی رہی ہوئی تو پولیس میں مقدمہ بیش کر لیا تھا ہم ملتوان ابھی تک گرفتار نہیں ہیں اور پولیس اس سوالے سے جو ہے وہ گرفتار نہیں کر رہی ہے اور وہ سرے لوگوں کو اس سوالے سے جو ہے وہ جی محمد اسلام علیکم میں گھنی ٹائگر جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دو طریقوں بڑی بے دردی کے ساتھ میرے والد صاحب کو قتل کیا گیا جس کے بعد میں نے ویڈیو بھی پوسٹ کی مجھے میں مکمل طور پر ہوش و حواس میں نہیں تھا مجھے نہیں پتا میں نے اس ویڈیو میں کیا کیا کہا لیکن اس کے بعد وجود سیالکورٹ پولیس نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہمیں تحفظ فرام کیا اور اس کے علاوہ ہمارے جو تین ملزمان کو گرفتار کر لیا باقیوں کو باقیوں کی تلاس جاری ہے میں ڈی پیو صاحب ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنی پوری قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میری عواس کو بلند کیا اور انشاءاللہ میں حق ضرور حاصل کروں گا